بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پانی پھر کھایا کرو وزن کم ہو جائے گا کچھا امرود کھاؤ دانت میں کیڑا نہیں لگے گا پشاپ کرتے وقت جلن محسوس ہو تو کچھے لسی میں نمک ڈال کر پی جاؤ دو گلاس پانی پینے کے بعد دس منٹ تک پشاپ نہ آئے تو جان لو مسانے میں گرمی ہے روٹی دودھ میں ٹبو کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے دماغ اور بال کمزور ہو جاتے ہیں صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک کی بیماری لگ جاتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے سستی لوگوں کو اس طرح علا کرتی ہے جس طرح سگریٹ نوشی سادہ نمکین کھانا کھاؤ بڑھاپا دیر سے آئے گا آلو بخارے کا شربت پیو بدن کی چروی بگھلتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے زیادہ دیر تک پشاب روکے رکھنے سے پتری ہو جاتی ہے زیادہ کولڈ رنگ کے استعمال سے گردت جلدی خراب ہو جاتی ہیں دیکھیں کہ میٹھی لسی پیلو تھکاوٹ اتر جائے گی ثابت علاج پانے کے ساتھ کھالو کبز کیسی بھیو کھل جائے گی روزانہ ادرک استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کموں نہیں دیکھتا آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن جلدی بڑھ جاتا ہے کھیرے کے ساتھ کبھی پانی مت پیئیں ٹھنڈے پانے کے بعد چائے مت پیئیں اور تم یہ خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے بدن کی مالش کر لیں اور روزانہ دو خجورے کھائیں دودھ کے ساتھ زیرا کھانے سے بدن کے زخم بھرنے لگتے ہیں کچھی ہری مرچ بدن کی چربی بگلاتی ہے ہری مرچ کا رنگ فریش رکھنا چاہتے ہو تو پیستے وقت اس میں ایک چمچ سرکہ اور تیل ملا دو پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیو تاکہ کمر درد سے محفوظ رہو اگر آپ سونس چباتے رہیں تو آپ کے دانس ٹڑھے نہیں ہوں گی زیادہ نیند لینا یاداشت کمزور کر دیتا ہے ٹیک لگا کر کھانے سے آپ کو میدے کی بیماری ہو جائے گی خون کی کمی ہو تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جاؤ ادرک کٹ کر چہرے پر مسل دو چہرے کی پرانی سے پرانی جھنیوں سے نجات مل جائے گی بھاری ایک بال گھنے کرنے کے لیے پیاس کا گودہ لگا لو بال گھنے ہو جائیں گے ایک لیموں کے رس میں ایک چائے کا چمچ شہد ملا کر اور ماسک تیار کر لیں پندرہ میٹ بعد چہرے کو دھولیں نشانات ختم ہو جائیں گے ناف میں تیل لگانا بددگی کاہلی سستی اور ڈیلے پن کو دور کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا کر پانی پی لیا جائے تو مٹاپا ختم ہو جاتا ہے دنہیں استعمال کرنے سے میدی میں طاقت آ جاتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے جب پیاس لگے تو پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیو ایک دم سے ہرگز نہ پیو انار کا رس بدن کے اندرونی حصے کو جراسیم سے صاف کرتا ہے پھل کو چھوڑی کے ساتھ کاٹنے کی بجائے دانتوں سے کاٹو زیادہ بہتری ہوگی خجور کو ہمیشہ ناشتے میں استعمال کرو تاکہ اندرونی جراسیم کا خاتمہ ہو جائے بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شوان کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں سیف کھانے کے بعد فوراں پانی نہیں پینا چاہیے کھٹی چیزوں کا استعمال زیادہ بیماریوں کو دعوت دے گا چائے کی کسرت ہونٹ کالے کر دیتی ہے مسانے کی کمزوری ہو یا میدی میں جلن ہو تو نہار موں اس وغول کا چھلکہ دہی میں ملا کر کھاؤ آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا بکری کا بچہ پال لو گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی اس طرح جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں اجوائیں دودھ میں ڈال کر پی جاؤ دماغ میں تیزی آ جائے گی پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو جان لو کہ آپ کا دماغ کمزور ہونے لگا ہے زیادہ چکنائی والی چیزیں مت کھاؤ ورنہ گلے میں انفیکشن ہو جائے گا نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں سونے سے قبل صرف ایک گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں اسی وجہ سے یہ بچے دودھ پیتے ہوئے سو جاتے ہیں وچک کو سخت غیظاؤں کی بجائے نرم غیظہ اور فوری حضم ہونے والی غیظہ دیں جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لئے بینگر بہترین سبزی ہے آج کے زمانی میں لوگ ہاتھ سے کھانا کھانے والوں کو زیادہ پسندگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جبکہ سائنس اس کو انسانی صحت کے لئے انتہائی مفید قرار دیتی ہے کریلے کی بیچ کھالیا کرو کیونکہ کڑواہت زندگی دیتا ہے بادام کا تیل ہاتھ اور چہرے پر مسل دینے سے ہاتھ اور چہرہ نرب رہیں گے بدحضبی کے دوران دودھ کا استعمال مت کرو ٹھنڈی روٹی کھاؤ یہ جگر کو مضبوط کرتی ہے جو لوگ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں جن لوگوں کو گردوں کی پرابلم ہو وہ لوگ کبھی بھی کیلہ استعمال نہ کریں رات کو دیت دودھ پی کر سو جانے سے پیٹ کی بیماریاں لگ سکتی ہیں نیہار بھون دیں استعمال کرنے سے پیٹ کی تضابیت اور گیس دور ہو جاتی ہے ایک سانس میں پانی پینے سے سینے میں درد ہوگا اگر آپ کو پانچ منٹ سے زیادہ واش روم میں لگتا ہے تو آپ کا میدہ خراب ہے کالا نمک چاٹو کئی سال تک گلہ نہیں بیٹھے گا دودھ میکیلہ ڈال کر پی لیا کرو یہ کمزوری کا بہترین علاج ہے دبلے پن سے پریشان لوگ انجیر پر شہت لگا کر چاٹ لیا کریں چہل کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہوں گی بیس سال کی عمر میں بچوں کی شادی کر دینے سے بچے تندرست اور ذہین اور طوانہ پیدا ہوتے ہیں لیمو حافظہ تیز کرتا ہے اور جگر کی کمزوری کو ختم کرتا ہے اونٹ کی چربی کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواب سچ ہوں تو آپ کو پہلے جاگنا ہوگا اگر بچوں کو بدحضمی کا مسئلہ ہو جائے تو سونف پدینہ پانی میں اُبال کر وقفے وقفے سے بچوں کو پلا دیں حاسمہ ٹھیک رہے گا ناخن کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو لہسن رگڑ لیں اس سے ناخن جلدی بھر جائیں گے اگر پشاوروں کو رکھ کر آتا ہو تو گنے کا رس پی لیا کرو روزانہ رات کے وقت وقائدگی سے کنگی یا برش پھیل لیا کرو سر کی جید اور درانے خون تیز ہوتا ہے وائلوں کے نشطمہ بہترین ہوتی ہے اور باتیزی سے لمبے ہوتے ہیں جو لوگ بالوں میں بہت کم کنگی کرتے ہیں ان کے بعد زیادہ جھڑتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹیماتر کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گی اس بغول کا چھلکہ دودھ میں ملا کر پینے سے درک کو طاقت ملتی ہے سبجی کا سالن زیادہ کھانے کی عادت بناو اور بدنوی خوبصورتی بڑھتی جائے گی